اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائض میں اس سیریز میں آپ تمام کا تہدل سے استخبال ہیں بات چل رہی تھی عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں اس سلسلے میں میں نے کیا لمبی عمر کی دعا کی جا سکتی ہے کر سکتے ہیں یا نہیں اس سلسلے میں پچھلے درس میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے لمبی عمر درازی عمر کے کیا اسباب انسان کے عمر میں کیسے اضافہ ہوتا ہے اس سلسلے میں قرآن حدیث کے روشنے میں علامہ نے بہت سارے اسباب ذکر کیے ہیں کچھ عامال ہیں کچھ خیر کے کام ہیں کچھ نیکیاں ہیں جس کو انجام دے کر انسان جو ہیں اللہ کے فضل و توفیق سے اپنی عمر میں کچھ توالت اور کچھ لمبا حصہ پا سکتا ہے تو آئیے ان اسباب کا ہم جائزہ لیتے ہیں علامہ نے ان اسباب کو دو خصم میں تقسیم کیا ہے پہلے جو ہے مادی اسباب ہیں اور دوسرے نمبر پر دینی اسباب کچھ عامال ہیں کچھ نیکیاں ہیں جس کو انجام دینے سے انسان کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے درازی عمر کے اسباب ہیں تو مادی اسباب کا جہاں تک تعلق ہیں اس کے بہت ساری مثالیں ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ صحت و تندرستی کی حفاظت انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہیں صحت دی ہیں اس کو غنیمت جانے صحت مندی کو جو ہے اللہ کے نبی صاحب نے حدیث میں کہا بیماری آنے سے پہلے صحت مندی کو غنیمت جانے بیماری میں انسان کمزور ہو جاتا ہے وہ عامال انجام نہیں دے سکتا وہ کام نہیں کر سکتا جو صحت مندی تندرست رہ کر ہیلتی رہ کر کر سکتا ہے تو تندرستی صحت کی حفاظت کرنا چاہیے اس سے عمر میں اضافہ ہونے کا ایک سبب ہے کھانے پینے میں احتیاط ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے بہت سارے اسباب بنائے ہیں بہت ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں قلو و اشربو ولا تصرفو اللہ نے کہا کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو انسان اگر کھانے پینے میں کمی کریں کمزور ہو جائے گا اگر زیادہ کریں کھانے پینے میں اس وقت بھی اور کمزور ہو سکتا ہے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں اسی طرح پاکی صفائی کا احتمام ظاہری نظافت جسم کو پاک و صاف رکھے اور ایک بندے مومن کے لئے ضروری ہیں اپنے دل کو اپنے باطن کو پاک رکھیں کفر و شرکی قرابیوں سے عقیدے کے بگاڑ اور اس سلسلے میں دل کو جو کمزور کرنے والی چیزیں زنگ جو دل پہ زنگ چڑ جاتا ہے دل کمزور ہوتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے ان تمام اسباب سے بچے انسان اور ظاہری پاکی صفائی کا بھی احتمام کرے پاک و صاف رہے جسم کو اچھا رکھے اور اچھے لباس سے زیب و زینت اختیار کریں اسی طرح جسمانی ورجش کا التدام ایک سبب مادی سبب جو ہے ظاہری سبب ورجش کریں انسان تھوڑی حرکت کریں انسان چلنا پھرنا ہو اور کچھ آج کے دور جدید کے جو آلات جو مفید ہیں انسان کے لئے کچھ ایسے کھیل کود ہیں اور اسی طرح کچھ ایسی ورجشیں ہیں جس سے انسان کے جسم جہاں اضافہ ہوتا ہے جسم مضبوط ہوتا ہے تو ان اسباب کو اختیار کریں اسی طرح بیماریوں سے بچاؤ بیماریوں سے کیسے بچیں اس کے جو اسباب ہیں بیماری کیسے آسکتی ہیں جو ظاہری تدابیر ہیں انسان کے باڈی کو اس کے جسم کو خاص طور سے نوجوانوں کے لئے ہمارے دوست و احباب کو میں کہوں گا خود ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو استعمال نہ کریں جس سے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے نشاور چیزیں ہیں بیڑی ہے گٹکہ ہے سگریٹ ہے شراب ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے جسم کو کمزور کرتی ہیں عقل کو بھی کمزور کر دیتی ہیں تو ان تمام چیزوں سے ہم بچیں تو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جس کا علماء نے ذکر کیا ہے اور بہت ساری وہ چیزیں جس سے انسان کا جسم اچھا رہ سکتا ہے تو ہم وہ پوری چیزیں اختیار کریں تو یہ ماددی اسباب ہیں عمر میں اضافے کے ورنہ دیکھئے سالانہ آج ریپورٹ کے مطابق کئی میلین لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں ایسے ہی مر رہے ہیں موت آنے سے پہلے مر رہے ہیں مطلب موت آنے اس مطلب وہ خود ایسے اسباب اختیار کر رہے ہیں جس سے موت آ رہی اللہ کی تقدیر میں تو لکھا گیا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا موت اسی وقت آئے گی جب آنا ہے لیکن میں اور آپ کو یہ غلط چیز اختیار نہ کریں غلط راستہ اختیار نہ کریں کہ بری موت ہو خسن خاتمہ کے جگہ برا خاتمہ ہو جائیں ایسے اسباب اختیار نہ کریں ایسے کھانے پینے کی چیزیں اور ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جس سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے انسان ہلاکت کے خریب پہنچ سکتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین اسی طرح کچھ دینی اسباب ہیں کچھ عامال ہیں کچھ نیکیاں ہیں حسنات ہیں خیر کے کام ہیں جس کو ہم کر کے عمر میں اضافہ ہمارا ہو سکتا ہے چنہ اہمہ اسباب کا میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں سب سے عظیم چیز جو ہے صلح رحمی صلح رحمی ہے انسان رشتداروں کے حقوق ادا کرے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے والدین کے ساتھ ننیان ددیال ماں اور باپ کے جو رشتدار ہیں ان کے حقوق ادا کریں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں جو بھی نیکی کا کام کر سکتا ہے کریں اللہ کی نبی صلح علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور کہا صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں پیارے نبی صلح علیہ وسلم نے کہا جس کوئی بات پسند ہے کہ اس کے عمر لمبی کر دی جائیں اور اس کے مال و دولت میں روزی میں کشادگی کی جائیں اضافہ کیا جائیں اس کو چاہیے صلح رحمی کریں اور حقیقی صلح رحمی کریں انسان اللہ کی نبی صاحب فرمائے سنن ترمیدی کے صحیح روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہاں کہ بدلے میں صلح رحمی کرنے والا حقیقی صلح رحمی کرنے والا نہیں کہ بدلے میں کریں وہ کرتا ہے تو میں بھی کروں وہ اچھا معاملہ کرتا ہے میں بھی اچھا یہ تو بدلے میں ہوا انسان بلکہ حقیقی صلح رحمی کیا ہے پیارے نبی صاحب جو بہت کم لوگ آج کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے حقیقی صلح رحمی کی وہ کیا ہے اللہ کی نبی صاحب نے کہا جو رشتے دار کٹنا چاہتے ہیں دور ہونا چاہتے ہیں اللہ کی نبی صاحب نے کہا ان سے جڑے ان سے قریب ہونے کی کوشش کرے ہر وہ ممکن طریقہ مال خرچ کرنا پڑے کرے علم خرچ کرے ان کو اچھی باتیں بتائیں حسن سلوک کرے اچھا سے اچھا معاملہ کرے سلام دعا ہوں خیر خیریت ہو بیمار ہوں تو یادت وہ تمام چیزیں جو صلح رحمی میں آتی ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں اور اسی طرح دوسرا اہم سبب اخلاق حسنا ہے اچھے اخلاق اچھا کردار ہمارے گفتار اچھے ہوں ہمارے معاملات اچھے ہوں دروست ہوں ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں مسکراتے ہوئے ملیں اچھے بات کریں دوسروں کی مدد کریں اخلاق میں بہت ساری چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں وہ تمام چیزیں اپنائیں اسی طرح اور اللہ کے نبی سعاصم کے دیکھیں بہج جانے کا عظیم مقصد کیا تھا وَعِسْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ عظیم مقصد بتایا گیا سلسلت اللہ حدیث صحیحہ میں اللہ معالبانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے بہت سارے مقاصد تھے جس میں ایک عظیم مقصد اخلاق کی تکمیل تھی اللہ کے نبی سعاصل صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے آپ نے بتایا کہہ کر بھی بتایا اور ایسے اخلاق کے اس عالم میعار تک پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَى قُلُقِ نَظِيم سور قلم کی ابتدائی آئے تو میں اللہ نے کہا کہ آپ اخلاق کی عظیم مرتبے پر فائد ہم اس نبی کی امت ہیں ہمیں چاہیے کہ آج اخلاقی گراوٹیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ تو ہم کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ والدین کے ساتھ بی بچوں کے ساتھ دوست و احباب کے ساتھ اساتیدہ تلامیزہ کے ساتھ جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی اللہ مستعان قیامت کے دن ترازو میں جب سب سے بھاری چیز وزنی ہوگی تقوی اللہ اللہ کے تقویے کے بعد حسن القلق اللہ کے نبی صاحب نے کہا ترازو میں جب سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی حسن اخلاق اچھے اخلاق ہیں اور اچھے اخلاق جو اپناتا ہیں اللہ کے نبی نے جنت میں ایک گھر کی زمانت اللہ کے نبی صاحب نے دی ہیں اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہوں جس کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں جس سے صحابی خواہ روزانہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تعلقات اچھے تعلقات استوار کریں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اللہ کے نبی صاحب نے ایک حدیث میں جو ہے اس نے اخلاق اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملے کو دونوں چیزوں کو ذکر کر کے اللہ کے نبی صاحب نے کہا حسن القلق و حسن الجواری اللہ کے نبی صاحب نے کہا اچھے اخلاق اخلاق حسنہ اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک گھروں کو آباد کرتے ہیں اور کہا عمر میں اضافہ کرتے ہیں یہ ایسی نیکھیاں ہیں جس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے گھر آباد رہتے ہیں بربادی سے آمال بچاتے ہیں اللہ معلوانی رحمت اللہ علی نے سلسلہ تلاحادی صحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اسی طرح ہر نیکی ہر نیک عمل ہم کریں ہر نیکی انسان کے عمر میں اضافہ کا باعث بنتی ہے ہر اچھا کام انسان اچھا سوچتا بھی ہے پلاننگ کرتا ہے گرچہ کہ عمل نہ کر پائے موقع نہ بھی ملے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی نیت کے حساب سے اللہ نیکی ہیں لکھ دیتے ہیں اچھا سوچیں اچھا کریں اچھی پلاننگ ہم کریں آگے جتنی امید ہے اللہ کے ذات سے پلاننگ کریں دس سال کی بیس سال کی پچاس سال کی آج دیکھیں مسلمان نہیں دشمن ہمارے دشمن ہمارے خلاف پلاننگ لیکن مسلمان اپنے لئے اپنی ذات کے لئے دین کی خدمت کے لئے خدمت خلق کے لئے اور جس کے لئے بھی ہم مفید ثابت ہو سکتے ہیں خیر الناس انفعہم لیلناس سب سے بہتر بننے کی کوشش کریں وہ سب سے بہتر ہے جو دوسروں کے لئے زیادہ نفع بخش بنیں اس کی ذات سے اس کے آمال سے اس کے حرکات سے پیارے نبی صاحب نے کہا لا يرد القضاء الا الدعا ولا يزید فی العمر الا البر ترمیزی کے صحیح روایت اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ تقدیر کو کوئی چیز تال نہیں سکتی سوائے دعا کے اور کہا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے نیکی سے انسان کے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے طبیل عمر اس کو نصیب ہوتی انسان کوشش کریں طبیل عمر پانے کی اس کے لئے اسباب اختیار کریں جو مادی اور دینی اسباب انہیں ذکر کیے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اس زندگی میں رب کی بندگی صحیح معنوں میں کرنے صحیح اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور درازع عمر کے جو اسباب مادی اور دینی اسباب ان کو اختیار کرنے کہ سعادت اللہ نصیب فرمائیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں حسن خاتم اللہ نصیب فرمائیں آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ